بارک میں پی پی کے لیٹ لگاتے ہیں بچی ہماری گھونتی ہیں جہاں اس کی قدر ہے وہاں کھولو مسلمانی کے چلو ٹھیک ہے تمہارا کہنا ٹھیک ہے کہ مسلمان بھی پیتے ہیں پر ایسا تو مشروع کرو کہ بلکل ہی بس ٹھیک ہے اندر پلپل نیوز کی نیوز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مقرب اندھیر نگری چوپٹ راجہ ٹکا سر کھا جا ٹکا سر بھاجہ یہ کہاوت تو آپ لوگوں نے سنی ہی ہوگی اور اتر پردیش سرکار اور پرشاسن اسی طریقے سے ہر گھٹناوں کو انجام دے رہی ہے جہاں پرشاسن اور سرکار مل کر کے نیم قانون کی اس طرح سے دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ جیسے مانیے ان کے لیے نیم قانون صرف اُلنگن کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور یہی عام ناغرک اس کا اُلنگن کر دے تو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے اس کی زندگیوں کو سڑا دیا جاتا ہے کچھ ایسی ہی تصویریں اتر پردیش کے مراد نگر سے سامنے آ رہی ہیں جہاں پر اسکول کے گیٹ کے سامنے ہی شراب کا ٹھیکہ کھول دیا گیا ہے اور وہیں سو میٹر دائرے کی اگر بات کی جائے تو وہیں امیٹکر پارک بھی ہے جہاں مرتی لگی ہوئی ہے امیٹکر جی کی تو وہیں مزدد مدرسہ بھی ہے اور ان سب کو دیکھتے ہوئے وہاں شراب کا ٹھیکہ کھولا گیا ہے جس کو لے کر کے وہاں کے اسطھانیے لوگوں میں بھاری روش ہے اور جم کر کے اس کا ویرود بھی کیا گیا ہے اور اسی چیز کو لے کر کے ان لوگوں نے پرشاسن کو گیاپن بھی سوپا ہے پورا معاملہ کیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈال لیجئے اور پیچھ رہت بھی ہے رہنے کی بھی ہے بچی آتی ہیں جاتی ہیں ہماری بچی سوچرال بی پی ہر بھی جاتے ہیں اسی رستی سے گزرتی ہیں سارے کی ساری اور یہاں پی کے بات تمیزی ہوتی ہے سامنے پارک میں پی پی کے لیٹ لگاتے ہیں بچی ہماری گھونتی ہیں آگے آگے ہمارے رمضان آ رہے ہیں ہم کس طرح سے لکھ لیں گے کس طرح سے کریں گے ہم یہ بتائیے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سامنے اسکول ہے کہ سکول کی بچی ہے یہاں سے اس راستے سے نکلتے ہیں لیڈی پچانے جاتی ہیں ان کی ماں پچانے جاتی ہیں ان کی بہنیں پچانے جاتی ہیں بکاؤ کس طرح سے گزریں گی وہ آپ اس ٹھیکے کو جو ہے کھلنے نہیں دیں گے آپ بھی بتائیے اس بات کو یہ بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے کیوں بری لگ رہی ہے یہ بات یہ بستی کے اندر رہت کے اندر کھلنے ضروری ہے یہ ہے کہ نہیں یہ ضروری آپ اس بات کو بتائیے بلکل صحیح بات ہے یہ ایسی جگہ جانس کی قدر ہے وہاں کھولو مسلمانی کے چلو ٹھیک ہے تمہارا کہنا ٹھیک ہے کہ مسلمان بھی پیتے ہیں پر ایسا تو مشروع کرو بلکل ہی بستی کے اندر کھلنے ضروری ہو جائے گی یہ پارک میں تو سر سماج کی بہن بیٹی آتی ہے ایک سمودائی کے لوگ آتے ہیں انہوں نے مسلمان سبھی آتی ہیں سبھی آتی ہیں اور یہ پارک آئے کی نہیں بناتا ہے اور پہنے گاستا بھی نہیں گاستا دیکھو بوتن پی پی کے یہاں پھیک رکھی ہیں بکھا رہا ہے ہڈا لے ہڈا لے ہڈا لے ہڈا بچوں یہ دیکھے ہیں ان لوگوں کا جبرجست ویروت کر رہے ہیں اس ٹھیکے کا یہ ان کا کہنا ہے کہ شراب کی بوتلیں جو ہیں یہ لوگ یہاں پی کر گلی میں گیڑتے ہیں اور پارک میں جو ہے شراب پی کر لیٹتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں کے لوگوں میں گصہ ہے خاص طور پر گصہ اس چیز کے لیے ہے کہ اسکول کے آسپاس جو ہے کانون بنایا گیا ہے کہ کم سے کم سو میٹر کے رینج میں نہ تو بیڑی سکریٹ گھٹکا کسی بھی طریقے کی نشیلی پدارت کو نہیں بیچا جائے گا پر اسکول کے گیٹ کے سامنے ہی میز پچاس میٹر کے دائرے میں شراب کا ٹھیکہ کھولا گیا ہے اور وہیں شراب کے ٹھیکے کے برابر میں ہی امبیٹکر پارک ہے امبیٹکر پارک میں ماں بہنے جاتی ہیں اور اس پر لگاتار جو ہے فپتیاں کستے ہوئے ان کے ساتھ چھیڑا کھانی کرتے ہوئے نشے میں دھت یوبک وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ میں بدسلکی کرتے ہیں اس گھٹنا کو لے کر کے ایڈوکیٹ امران نے پوری طریقے سے مورچہ کھولا ہوا ہے ایڈوکیٹ امران کا اس پورے مسئلے پر کیا کچھ کہنا ہے ایک بار اس پر نظر ڈالتے ہیں کس طریقے سے اس مدے کو آپ اٹھا رہے ہیں امران اور کیا دیکھ رہے ہیں سرکار اور پرشاسن کی جو اس میں ایک بڑی لاپروائی سامنے آ رہی ہیں ندیم بھائی ہمارے یہاں مین روڈ پہ جہاں امبیٹکر پارک جست بلکل برابر میں ہیں ایک ٹھیکہ کھولا گیا تھا جس پہ وہاں کی آوام نے کافی اوبجیکشن کیا تھا اور ہم نے کہا تھا ان سے کہ یہ ٹھیکہ یہاں اتھرائیس طریقے سے کھول دیا گیا ہے اس کو یہاں سے کہیں ٹرانسفر کر دیا جائے اس کے لیے پبلک نے کافی ہنگامہ بھی کیا ہے بھیڑ بھی کھٹا ہوئی ہیں ہم لوگ ایس جیم صاحب سے بھی جا کے ملے ہیں بلکل اس کے سامنے ٹھیکے کے سامنے ایک ایمپی ایس پبلک اسکول پڑتا ہے جب کانون یہ کہتا ہے کہ سو میٹر کے دائرے میں جہاں سکول ہے یا پارک ہیں وہاں سراب کا ٹھیکہ نہیں کھولے گا لیکن یہ ان کی گنڈا گردی دیکھئے ابھی تک چار مہینے تین مہینے لگ بگ ہو چکے ہیں نو اپریل کو ہم نے یہ گیاپن ایس جیم صاحب کو دیا تھا میں ڈی ایم صاحب سے بھی سکیت کر چکا ہوں آپ کاریوبہ کے ٹیم بھی وہاں آ چکی ہے لیکن آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے سرکار کو رسوت دے رکھی ہے پیسہ دے رکھا ہے اور بی جے پی کی سرکار آنکھ بند کر کے ان سے پیسی کو گھائی کرا رہی ہے کوئی کاروائی ابھی تک اس کام میں نہیں کی گئی ہے کس طرح سے کئی کا آشواسن جو ہے آپ کو پرشاسن کی طرف سے ملا ہے آشواسن تو دینے کا ان کا کام ہی ہے ابھی ہم لوگ جب وہاں ٹیم آئی ہم نے پوچھا بھئی ابھی تک اس میں کاروائی آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیے تو کیجی صاحب اس میں جاج کر رہے ہیں کس چیز کی جاج کر رہے ہیں ہم نے کہا بھائی پچاس میٹر کے دائرے میں اسکول ہے بیس میٹر کے دائرے میں امبیٹکر پارک ہے جہاں بہن بیٹیاں اسکول صبح جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو وہاں سے نکلتی ہیں وہ سراب پی کے بتتمیجی کرتے ہیں لڑکے وہاں سراب کی بوتلے پڑی ہیں یہاں راستے کے اندر امبیٹکر پارک میں جو ہمارے بابا صاحب کی مورتی لگی ہے وہاں وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں وہ سراب کی بوتلے لے کے فوٹو گرافی کرتے ہیں تو نہ پولیس اس میں کوئی کاروائی کر رہی ہے نہ پرساسنیز میں کوئی کاروائی کر رہا ہے نہ اس جم صاحب نے کوئی کاروائی کی نہ آپ کا ریو بھاگ نے کوئی کاروائی کی تو اب ہم لوگ پریشان ہیں کہ شاید کوئی ایسا بڑا حادثہ بڑا اندولن یا ہو سکتا ہے اس لئے پرساسن آخ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے خاص اور پر اکتر بردیش کی مراد نگر میں اسکول کے گیٹ کے سامنے یعنی کی پچاس میٹر کی رینج میں ہی شراب کا ٹھیکہ کھلنے سے بھاری بوال ہے لگتار پرساسن کا ویروت وہاں ہو رہا ہے ساری چیزیں ناب کر کے وہاں کے ستھانیے لوگوں نے بتا دیا پر پرساسن کے کان پر جو نہیں رینگ رہی ہے اور یہی ایڈوکیٹ امران نے بھی سوال کھڑے کر دیئے ہیں کہ کیا کسی گھٹنا کے گھٹنے کا انتظار کر رہا ہے پرساسن جس کے بعد ان کی آگ کھلے گی اور وہ اس کے اوپر کاروائی کریں گے پر سب سے بڑا سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج میں کس طریقے سے سرکار اور پرساسن دورا شراب مافیاؤں کو دھڑلنے سے لائسنس باتا جا رہا ہے اور وہ کہیں بھی شراب کا ٹھیکہ کھول رہے ہیں جس کے آنے والے سمیں کے انجام کو بھی نہیں دیکھا جا رہا شراب کے ٹھیکے کا ویرود مراد نگر کی جنتہ کھل کر کے کر رہی ہے اور اب پرساسن کس طریقے سے اس کے اوپر ایکشن لے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ نیم کارون کی دھجیا پرساسن اور شراب مافیاؤں دورا اڑائی جا رہی ہیں تو اب جنتہ اور پرساسن آمنے سامنے ہیں کون کتنے بڑے طریقے سے اس گھٹنا کو اپنے حق میں حاصل کرے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی میں ایسے ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا جیسے ازازت شکریہ